ای ڈی اور آئی ٹی کی یہ ٹی میں آزم خان کے گھر پر تیرہ سپٹیمبر سے پندرہ سپٹیمبر شام چھے بچ کے چالیس منٹ تک رہی اور اب وہ واپس جا رہی ہیں آئیں دکھائیں ہم آپ کو آگے کا حال اور سنائیں آزم خان کی زبانی کہ ان کے ساتھ کیا رہا اور کیا ہوا جو لوگ کبھی آزم خان کے رازدار ہوا کرتے تھے ان کی منسٹری میں اور اب وہ ان سے دور ہیں اور ان سے دشمنی پہ اتارو ہیں انہی لوگوں کی کمپلین پر یہ ای ڈی اور آئی ٹی کے چھاپے آزم خان کے گھر پر پڑے اور آزم خان اس مصیبت سے دو چار ہیں لیکن اب یہ ٹی میں واپس جا رہی ہیں ہم آزم خان کی زبانی سنائیں گے کہ ان ٹی روموں نے آزم خان کے ساتھ کیسا بیہر کیا اور انہیں اندر سے کیا ملا کچھ ایسا نہیں تھا جو سیس کیا جا سکتا ہوتا سوہ سو گرام کے قریب مددی کے پاس انگوٹھی وغیرہ یہ تھی اور دسزار روپے کے قریب عبداللہ کے پاس تھے سڑھے تین ازار میرے پاس تھے کوئی سب نے ہی کیا کیونکہ اس پر ایتی میں آتے ہی نہیں تھے پنچھنا مامار کر دے کر چلے گئے ان کا دھنیواد ہے سب کا کہ انہیں جو بھی کچھ کیا ہوئے اپنے جس طرح ہی آدیشوں پر کیا شدی اللہ ایک کمزور ورک کے لیے بنایا گیا ایک شکشک سلسطان ہے اور اسے ہم شکشہ کا مندر بھی کہتے ہیں ورکتی کا جیبن ایک حد ہوتی ہے لیکن اتحاسن انتقال ہوتا ہے ایسا ہی کچھ مدن موہن مالویہ جی کے ساتھ بھی ہوا تھا ایسے ہی یہ پانچ سر سید کو اس سینہ کو رکھتے ہیں میرے ساتھ کچھ ساڑا ہو رہا ہے کیونکہ دور ترقی کا ہے اور مانکہ بہت چھوٹی ہو گئی ہے سین کرنے کی شکریہ بھی باقی ہے اور جب تک سین شکریہ باقی ہے تب تک جانے والی نسل کے بھوشے کے لیے پوشش کریں میں آر یار خان علیک انڈی ٹی وی 345 کے لیے روڈ رامپور اتر پردیش سے موسیقی